اور یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے وضوح کا کہ ساری کی ساری ہماری نمازیں ان کا داروں مدار اس وضوحی پر ہے نمازوں کی قبولیت کا مسئلہ بھی بعد میں شروع ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے انسان کا وضوح ٹھیک ہو جائے جب وضوح ٹھیک ہو جائے گا اور نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر اس کی قبولیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اچھی طرح سے وضوح کے حکام آپ کو سیکھ لینا ہے تاکہ اس کے بعد پھر نمازوں کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہ رہے کیونکہ اگر کسی شخص کو یہ بات پتا چلے کہ میں اپنی ساری زندگی کی نمازیں غلط وضوح سے پڑھتا رہا ہوں تو زیادہ تر حالات میں اس کو اپنی تمام نمازوں کی تقرار دوبارہ کرنا ہوتی ہے چاہے وہ نمازیں ٹھیک پڑھتا رہا ہو لیکن کیونکہ وضوح اس کا ٹھیک نہیں تھا تو اس وضوح کے باطل ہونے کی وجہ سے اس کی ساری نمازیں بھی باطل شمار ہوں گی اور چاہے پچاس ساٹھ سال تک ایسا پڑھتا رہا ہو تب بھی اس کو صحیح وضوح کے ساتھ دوبارہ نمازیں پڑھنا ہوتی ہیں اچھا اب دیکھئے وضوح کو کہا جاتا ہے کہ یہ نماز کی چابی اور اس کی اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں جس کی طرف سے جس کی طرف لوگوں کی اتنی توجہ نہیں ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے عمر بہت طویل ہو جاتی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے عمر طویل ہوتی جن میں تین باتیں سرے فہرست ہیں ایک تو یہ کہ انسان نماز شب کا پابند ہو اس سے عمر بہت طویل ہوتی گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گناہوں سے دوری سے بھی عمر طویل ہوتی اور اگر دائم الوضو رہے ہمیشہ انسان کوشش کر کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے اس سے بھی عمر بہت طویل ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور مراجع جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی عمر طویل نوے سال پچانوے سال سو سال ایک سو پانچ سال ایک سو دس سال ماشاءاللہ وہ انہی بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں لیکن یہ وجوہات تین جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں سرے فہرست ہیں جن کی وجہ سے عمر انسان کی طویل ہو جاتی ہے اور آزا جو ہیں میدان قیامت میں جو آزا وضوح ہیں یہ بہت زیادہ نورانی ہو جائیں گے باقیدہ بھی آگے چل کر ایک روایت میں پیش بھی کروں گا ذرا تفصیل کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صلی علی محمد وآلہ وسلم وہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کو ان کے آزا وضوح سے نکلنے والے نور کے ذریعے پہچان لوں گا جو ان کے نورانی ہو رہے ہوں گے آزا وضوح نور کی وجہ سے اس میں سے ایک نور ساتھی ہو رہا ہوگا اور آپ کتنی ہی فوائد میں وضوح کے چیزیں سیکھتی ہیں اور علم میں آپ کے آتی ہیں کہ مسئلہ نگر انسان غصے کی حالت میں ہو اور اس میں وہ وضوح کر لے تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے وضوح کے بہت سارے فائدین میں سے ایک فائدہ یہ ہے جن جن آزا کے اوپر آپ پانی ڈالتی ہیں اور جہاں جہاں آپ مسا کرتی ہیں ان آزا سے کیے گئے وہ سب گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں کہ جو آزا وضوح کا جو پانی ہے ایک لحاظ سے کہ جو بہرہ ہے آپ کے آزا سے ہوتا ہوا اور پھر گر رہا ہے وہ یہ گویا آپ کے تمام گناہوں کو بہا کر لے جا رہا ہے کہ اتنا اہم ترین موضوع اور اتنی اہم ترین یہ عبادت اور انسان اگر فجر کے وقت اگر وضوح کرے تو رات تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے فجر کے وقت وضوح کرے تو پچھلی رات جو گزری ہے اس کے تمام گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتی ہے چیز اور اسی طرح سے رات کے وقت وضوح کرے تو دن کے تمام کیے گئے گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتا ہے جب ہی رات کو وضوح کر کے سونے کا بڑا سواب ہے اور باقاعدہ ایک عالمی دین کو جب خواب میں کسی نے دیکھا ایک مرد عارف نے دیکھا کہ بڑے آرام اور خوشی کے ساتھ جنت میں چہل قدمی کرتے پھر رہے تو ان سے پوچھا کہ آپ کے جنت میں آنے کا سبب کیا ہوا علماء نے جو حکایات لکھی ہیں اور رفا کی اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ پوچھا کہ اتنا بہترین انجام آپ کا کیسے ہو اتنی آسانی سے جنت کو آپ نے کیسے حاصل کر لیا تو اس مرد مومن نے بات بیان فرمائی کہ میں زیادہ تر عوقات میں باوضو رہا کرتا تھا ان وجوہات کی بنا پر میں جنت میں انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ باوضو رہنے میں جس کو دائم الوضو کہا جاتا ہے دائم الوضو رہنے میں بڑے فائدے ہیں اور کتنے ہی علماء کے متعلق اور حضورگان کے متعلق ہمیں ملتا ہے جو ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے شہید متحری جو آپ کو الٹے ہاتھ پہ نظر آ رہے ہیں دائیں طرف سید محمد حسین تبا تبائی ہیں دونوں افراد کے متعلق یہ ہی بات ہے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے خود شہید متحری اپنے والد کے متعلق یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ان کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا یعنی کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا تھا تو ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے تھے اور فوراں وضو کر لیا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ جب باپ کے اندر ایسی خصوصیات ہوں گی تو خود بخود اولاد کے اندر وہ چیزیں منتقل ہوں گی اور پھر آپ نے دیکھا کہ شہید متحری جیسا بیٹا ان کا پروردگار نے ان کو دیا جام شہادت بھی نوشکی اور اسلام کی کتنی خدمت تو بعض وقت والدین کی اس طرح کی کی گئی نیکیاں وہ سب ان کی اولادوں میں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح سے امام خمینی علیہ الرحمہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے باوضور حد تا کہ اگر کبھی سفر بھی میں جاتے تھے ویران و بیابان جگہوں سے بھی گزرا کرتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو بغیر ورنہ سفر میں آدمی کو مشکلات ہوتی ہیں وضو کہاں کرے کہاں کرنے جائے کیسے تو ٹھیک ہے اگر وضو ٹوٹ گیا تو اپنا سفر انسان جاری رکھتا ہے نہیں دائم الوضو رہا کرتے تھے تو ہمیشہ انسان کو بھی یہی کوشش کرنے چاہیے اور وضو کے اندر بھی امام خمینی کوشش کرتے تھے جو ان کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ لوگوں پہ ذرا سا بھی اپنی کوئی نیکی ہے اس کو شو کر رہے ہیں اور ایک کو بتا رہے ہیں بلکہ جو نل تھا گھر میں جس پانی سے وضو کیا کرتے تھے اکثر صبح کو اٹھتے تھے تو اس نل کے اوپر کپڑا چڑھایا ہوا تھا تاکہ پانی گرنے کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے کانوں تک نہ جائے اور لوگوں کو نہ پتا چل جائے کہ وہ وضو کر رہے ہیں اس طرح سے کپڑا اس کے پر چڑھایا ہوا تھا کہ کوئی دوسرا بھی ڈسٹراب نہ ہو یہ نہ ہو کیونکہ ہم اٹھ گئے ہیں وضو کر رہے ہیں اور ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں تو گویا بس اب پوری دنیا کو آج ہی سے سب نماز شب پڑھنا شروع کر دینی چاہیے ہماری طرح سے نہیں کہ مثلا نل کھلا ہوا اور مستقل پانی بہرہ اور اسراف ہو رہا جس پہ بھی آگے چل کر گفتگو ہماری آئے گی تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں جتنے بھی زیادہ ممکن ہو سکے اور سور قدر کی اگر تلاوت کر لی جائے دوران وضو تو روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت وہ وضو کر کے ختم کرے گا تو بالکل ایسا ہی ہو جائے گا جسے ابھی ابھی پاک و پاکیزہ بطن مادر سے پیدا ہوا تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا جو بھی دوران وضو سور قدر کی تلاوت کرے گا کتنا ٹائم لگتا ہے چند سیکنڈز لگتے ہیں ایک منٹ کے اندر سور قدر پڑھ لی جائے گی اور اتنا عظیم ثواب دلوانے والی چیز جس کی طرف سے اتنا صرف نظر کیا جاتا ہے اور سستی اور کاہلی میں ان ثوابوں کو اتنے عظیم ثوابوں کو ہاتھ سے کھویا جاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ وضو میں کوشش کریں کہ مکمل خوشو خوضو کے ساتھ وضو یہ محروم آیت اللہ خوئی جب جس وقت وضو کر رہے تھے جن کا بھی ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی جس وقت وضو کو پریکٹیکلی دکھانا آپ کے سامنے جو پیش کریں گے ہم اس کو پریکٹیکلی بھی دکھایا جائے کہ کس طرح سے جو علماء اور مراجعہ جو ہے وضو کر رہے ہیں اور امام خمینی کا وضو آپ کو دکھائیں گے کہ ہسپیٹر میں انہوں نے کیسے وضو کیا تھا ابھی آگے چل کر گفتگو میں آئے گا تو ہمیشہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وضو اگر ابھی ٹوٹا بھی نہ ہو تو وضو کی تجدید کر لی جائے ایک ہوتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہم دوبارہ کرنے جا رہے ہیں اس کو وضو کی تجدید نہیں کہتے ایک وضو ابھی چل رہا ہو اور اس کے بعد ایک وضو اور کر لیا جائے دل چاہ رہا ہے سواب لینے کے لیے ایک وضو اور کر لیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کی تجدید کرتا رہے تو خود بخود اس کے توبہ کی تجدید ہوتی رہتی یعنی آپ کو الگ سے توبہ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی یعنی اگر ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کرنا یعنی اسی وضو کی تجدید کرنا جتنا جب عظیم سواب دلوانے والا بھی آگے آگے سے لکر میں آپ کے خدمت میں ذکر کروں گا بہت سارے سواب جو اس کے مستعبات بھی ہیں اتنا عظیم جب سواب دلوانے والا ہے تو انسان کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوتا تمہ پیدا ہوتی کہ میں بھی اس بلند مقام کو حاصل کروں اور زیادہ 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 رہا کوئی کھٹا کر کے لے کر جاؤں کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں گزارنی ہے مجھے تو تجدید وضو اگر کوئی شخص کرتا رہے تو اس کا ایک فائدہ ہی آپ کو ملے گا کہ آپ کی خود بخود توبہ کی تجدید بھی ہوتی رہے گی اگر بہت سے حالات میں ہم توبہ سے غافل ہو جاتے ہیں کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا پشیمانی ہوئی تو توبہ کر لی ورنہ عمومی زندگی کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے اور ہم کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں اب انشاءاللہ اس پہ بھی بہت سے گناہوں کی طرف جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ان کی فیرز بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے تو خود بخود آپ کی توبہ کی تجدید ہوتی جاتی ہے اس وضوع کے ذریعے اس وضوع تجدیدی کے ذریعے اور اگر رات کو سونے سے پہلے آپ وضوع کریں گے تو آپ کا بستر مسجد کے حکم میں شمار ہوگا ایسے یہ جیسے آپ مسجد کے اندر آپ نے اس وقت کو گزار رہی ہیں چھ سات آٹھ گھنٹے جو آپ سو رہی ہیں مستقل مسجد میں رہنے کا ثواب ملے گا اور پوری رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا جبکہ آپ اس وضوع پر سو رہی ہوں اور یہ بھی بہت سی روایات میں ملتا ہے البتہ یہاں اس کی کریکشن کر دی جائے کہ بہت سی روایات میں کہ کھانا کھانے سے پہلے وضوع کرنا غربت کو دور کرتا وہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے وضوع کر لے تو ہر وقت ہم نے کہا وہ تو ثواب ہے لیکن یہاں پر اس وضوع سے مراد ہاتھوں کا دھونا ہے ہاتھوں کا دھونا کیونکہ وضوع معنی بھی دھونا ہے تو وہاں پر جو کھانا کھانے سے پہلے وضوع کا جو روایت میں تذکر آیا ہے وہ اصل میں ہاتھ دھونوں کے معنوں میں آیا ہے نہ کہ اصلاً وضوع کے معنوں میں لیکن کوئی حرج نہیں جب ہر بخت وضوع ہو سکتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے بھی اگر کوئی شخص کرنا چاہے کھانے کے بہت سے موزیر اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک برکت ہے آپ پر نازل ہوں گی بہت ساری چیزیں ہم غزاؤں میں ایسی کھا جاتے جیسے ملتا ہے سور قرآش اگر پڑھ لی جائے کھانوں پر تو کھانے کے موزیر اثرات زائل ہو جاتے تو اسی طریقے سے اگر وضوع کر لیا جائے اس سے پہلے ورنہ اصلحن حکم تو ہاتھ دھونے ہی کا ہے تو یہ دماغ میں رہے برحال اچھا وضوع میں خاص طور پر یہ بات گیاد رکھیں کہ وضوع کے پانی میں اسراف نہ ہو اسلام کو بھی پتا ہے دیکھیں کہ جو یہ ریسورسز ہوتی ہیں نا ملک کے جو مختلف ریسورسز ہیں جناب پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے اور یہ کمی واقع ہو رہی ہے اور وہ کمی واقع ہو رہی ہے اسی وجہ سے اسلام کب سے چودہ سال سے اسلام نے حکم دے رکھا اس کا کہ چاہے پانی آپ کے پاس وافر مقدار میں دستیاب بھی ہو تب بھی خاص مقدار میں وضوع کرو اس سے زیادہ پانی مت بہو مرزا جواد تہرانی ہمارے ایک عالم گزرے ہیں اب تو خیر انتقال ہو چکا ہے آیت اللہ مرزا جواد تہرانی نام ہے مرزا نہیں مرزا میم یہ رے زے علف مرزا جواد تہرانی ان کے متعلقی بات ملتی ہے کہ مرزا جواد تہرانی اپنے وضوع کا میں استعمال شدہ پانی اول تو اتنا پانی استعمال کرتے تھے فقط کہ جتنا مستحابے بھی آگے چل کر آئے گا کہ ایک مت پانی کتنا کم پانی ساڑھے سات سو گرام جس کو کلکولیشن ابھی آگے چل کر اس کا ذکر ہوگا اور وہ پانی بھی جمع کر لیتے تھے اور وہ پانی جمع کرنے کے بعد پودوں کے اندر ڈالا کرتے تھے کہ اس پانی کو بھی میں کیوں زائے کروں کہ کیوں گٹر کے اندر اس پانی کو بہاؤں مانی اس پانی کو بھی استعمال کر لیا جائے اچھے مقصد میں پودوں میں پانی ڈال دیا کرتے تھے یہی نیزہ جواد تہرانی اتنے بزرگ ہونے کے بعد بھی میدان جنگ میں اور میدان جہاد میں بھی پوجی لباس پہن کر جاتے تھے انتہائی بزرگ کمر جھکی ہوئی ہے جس طرح شبیب شاکری کے مطالق ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابی اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہ کمر جھکی ہوئی تھی اور باقاعدہ کمر پہ کوئی تختہ لگا کر اور اپنی کمر کو اس سے کسی کپڑے سے باندھ کر اپنی کمر کو سیدھا کر کے اپنے میدان جنگ میں گئی تھی اور جا کر یزیدی فوج کو للکارہ تھا اور اپنے تمام زرہ اور ہتنے بھی لباس ہے وہ بھی اتار کے پھیک دیئے تھے کہ آؤ اور آ کر مجھ سے مقابلہ کر اور جب لوگوں نے کہا تھا شبیب کیا تم پاگل ہو گئے وہ کہاں ہاں کہاں امام حسین کی محبت میں پاگل ہو گئے تو بہرحال اسی طرح سے ہمیں ایسے بزرگان دین بھی ملتے ہیں آجداللہ مرزا جواد تہرانی اور جس طرح محاض جنگ پر ہوتے تھے تو فوجیوں کو درس اخلاق بھی دیتے تھے اپنی رہائشگاہ پر بھی دیتے تھے اور خود وہاں پہ بھی ان کی حمد افضائی کے لئے خود بھی جایا کرتے تھے تہران میں مرزا جواد تہرانی کی قبر تو ایک بات آپ کو بتانے کی سلسلے میں یہی تھی سب کہ اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے دیکھیں پانی ضائع کس وقت ہوتا پانی اس وقت ضائع ہوتا جب انسان غیر ضروری طور پر شک و شبہت کا شکار رہے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اتنی اہم ترین عبادت کو ضائع کروانے کے لئے شیطان کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقہ سے آپ کی اس عبادت یا تو آپ کو کر رہی نہ دے یا اگر آپ کرنے میں مجبور ہو گئے تو اس کے ثواب کو ضائع کروا دے باقیتہ شیعاتین نے ایک مخصوص شیطان مقرر کر رکھا ہے جس کا نام ولہان ہے ولہان ایک خاص شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسے اور شک پیدا کرتا وسوسے اور شک اور آپ کو ادھر شک ہوگا ادھر شک ہوگا دیکھیں شک کی جو بیماری یہ بڑی عجیب و غریب بیماری ہے امام خمینی نے بڑی اچھی اس کی ایک پہچان بتائی کہ آپ ایک تو ایک محتاط پسند وہ تو ایک اچھی بات لیکن جو وسوسی انسان ہو جاتا ہے اور شک کی مزاج بن جاتا ہے امام خمینی نے بڑا اچھا فرمایا کہ شیطان ہمیشہ آپ کو وضو میں نماز میں نجاس ہو تو طہرت کے اندر شک ڈلوائے گا لیکن کبھی بھی آپ کو خمس وغیرہ کے حکام میں شک نہیں ہوتا کہ میں نے اس کا خمس دیا یا نہیں دیا شک ہو رہا ہے چلو میں دوبارہ دے دیتی ہوں اس مکان یا پلوٹ پر میں نے خمس ادا کیا یا نہیں کیا شک پیدا ہو جائے آپ دوبارہ خمس نکال دیں کئی لاکھ روپے کبھی بھی شیطان یہ نہیں ہونے دے گا اس میں کبھی شک نہیں آئے گا حج پتا نہیں میں نے صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا چلو اس سال پھر حج پہ چلتی ہوں تین لاکھ روپے خرچ کر کے اس میں شیطان کبھی شک نہیں ڈالے یہ ڈالے گا اسی طرح کی چیزوں میں نجاست و طہارت میں وضو میں کہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے نمازوں کے اندر یہ اس کی خاص پہچان جب انسان مہتات پسند ہے تو پھر پیسوں کے معاملے بھی مہتات ہونا چاہیے بار بار نکالنا چاہیے لیکن نہیں پیسوں میں نہیں نکالے گا کیونکہ اس کو پتا ہے یہ پیسہ پھر ان مقاصد کے اندر استعمال ہوگا خومص دوبارہ نکالا پھر وہ جائے گا تبلیغات میں استعمال ہوگا حج دوبارہ کرنے جائے گا حج کا پیسہ وہ تمام ثواب و فائدہ آپ کو دلوائے گا وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ دوبارہ حج کر کے اپنے سارے گناہوں کو معاف کروائیں ہاں اس قسم کی چکروازیاں ڈال کے وضو وغیرہ کے اندر یہ آپ کو خاص طور پر یہ ولہان کب آپ کو تنگ کرے گا یہ اس وقت ہے روایت میں ملتا ہے کہ ولہان اس وقت شکو شباد ڈالتا ہے جب وضو کرنے سے پہلے آپ نام خدا لینا بھول جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے بغیر وضو شروع کر دیں یہ اس وقت شکو شباد ڈالتا ہے اس کو شہ مل جاتی ہے اور یہ پھر لوگوں کو اس انداز سے بہکاتا ہے تو اور یہاں تک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وضو کر کے اگر آپ کوئی بھی دعا کریں گے تو اس کے دعا کی قبولت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں وضو کر کے دعا کرنا روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے دعا نہ کرے بلکہ ایسی دعا شروع کرتے اور دعا پوری نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کسی اور کو ملامت نہ کرے پروردگار سے پھر شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا کی تھی کیوں قبول نہیں کی یعنی وضو کر کے دعا کرنا اس کی اثر پذیری کجیب و غریب ہے دعاوں کی قبولیت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان بھول جاتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو وضو کر کے اگر دعا کریں گے نارمل دعا بھی آ کر آپ کو کرنی ہے جب یہ نماز کے بعد تعقیبات میں باوضو انسان ہوتا ہی اس وقت دعا کرے تو قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتی ہیں اچھا اور امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تم لوگ اس زمانے برائیوں کو بہت زیادہ پاؤ گے اس زمانے برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں گے جب تم ایسے زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو یہ امیر المومنین وسیعت کر کے گئے اور وہ زمانہ کیونکہ آ گیا ہے ہر وقت گناہوں میں انسان گریفتار رہتا ہے تو لہٰذا مرد مومن کو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اکثر وقت میں کوشش کر کے باوضو رہے کہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے کے امکانات یعنی سیکنڈز کے اندر مواقع پہلے زمانے میں دیکھی اتنے مواقع نہیں ہوا کرتے تھے وہ رائی کی جگہوں پہ جانا پڑتا تھا لوگوں کی اس طرح سے بیٹھکے ہیں اور وہ سب کچھ نہیں ہوتی مخصوص جگہوں پہ جانا پڑتا تھا اس کے لئے لیکن کیا ہے کہ اب وہ تمام چیزیں برائی کی سب چیزیں گھروں میں آگئیں ٹی وی کی صورت میں آگئیں ہیں ڈش انٹینہ کی صورت میں آگئیں ہیں موبائل کی صورت میں آگئیں ہیں کتنی صورتوں میں عوجود ہو گئیں تو انسان کوشش کر کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے ہیں اور خاص طور پر خواتین کے ادبار سے ایک بات اور کہ خاص طور پر حاملہ عورتیں اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں تو زیادہ تر اوقات میں کوشش کر کے باوضو رہے ہیں یہ بہت عجیب و غریب اثرات بچے کے اوپر ڈالتی ہیں چیزیں بہت عجیب و غریب اثرات تو ملتا ہے قائطوں میں کہ ہمارے اتنے بڑے عالم گزر ہیں شیخ مرتضہ انساری ان کی جو کتابیں ان کو پڑے بغیر کوشش مجتحد بھی نہیں بن سکتا حوضہ ہے علمیہ ہم ان کی کتابیں پڑھا ہی جاتی ہیں شیخ مرتضہ انساری ایک دفعہ ان کی والدہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آخر کیا ایسے عامال انجام دیئے تھے کہ شیخ انساری جیسا عظیم الشان مجتحد جو ہے وہ آپ نے پیدا کیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ عامال تو بہت سارے تھے ان میں سے فقط ایک میں بتاتی ہوں میں نے آج تک کبھی ایک لقمہ بھی ایسا شیخ انساری کو نہیں کھلایا ہے کہ جو بغیر وضوع کے میں نے کبھی اس کو کھلایا ہو اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہو کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہو اور بغیر وضوع کے کبھی دودھ پلایا ہو تو اس کو تو شیخ انساری جیسا جو اس کا مقام ہے یہ بننا ہی تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ جیسا میں اس کو بنانا چاہتی تھی پھر بھی نہ بن سکتا یعنی اس کو میں بہت ہی اور اس سے بھی بڑے مقام پر دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یعنی کہا کہ ان تمام باتوں میں سے صرف ایک یہ بات ان کی والدہ نے بتائی اور سوچیں کہ جو عمال انجام دی ہوں گے لیکن اتنی اہام کہ ان تمام باتوں میں سے ہر بخت باوضو رہ کر بچوں کی تربیتی امور جو ہے وہ انجام دینا دودھ پلانا اور ان کی نگہ داشت کرنا تو اس کی بڑے عجیب و غریب اثرات جو ہے بچوں کے اوپر نمودار ہوتے ہیں اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کرنا یہ جو بھی آپ نے سنا تھا وضو تجدیدی اس کو کہا جاتا ہے نورن علا نور ایک نور کے اوپر ایک اور دوسرے نور کی نور کا فائدہ دلواتا ایک نور کے اوپر ایک اور نور آپ چاہیں تو نورن علا نور جتنے چاہیں وضو کر کے اپنے ثواب کو بڑھا سکتی یہ بڑی عجیب و غریب عبادت ہے کہ آپ چاہیں تو اپنا نام آمال کو بھرتی چلے جائیے یہ جو وضو کا پانی بھی ہے اس کے اندر سے بھی نورانیت جب بھی ابھی آگے چل کر آپ جو چیزیں سنیں گی مکروحات وضو اس میں ایک چیز آئے گا کہ موقام استنجہ پہ وضو کرنا یعنی اس طرح سے وضو کا پانی برہراست جس جگہ پہ استنجہ کیا جاتا ہے اور اپنے نجاست کو پاک کیا جاتا ہے اس جگہ پہ اگر برہراست پانی اگر جا رہا ہو تو وہ کراہیت ہے اس کو کراہیت اسی وجہ سے کہ اس پانی کے اندر خاص نورانیت پیدا ہو گئی تو بہرحال اس کو خیال رکھنا چاہیے اور وضو کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان وضو کرنے کے بعد مختلف کاموں امور کو انجام دینے کے لیے اس کی سستی اور کاہلی بلکل دور ہو جاتی سستی اور کاہلی اس کی اور انسان مستعد ہو جاتا ہے کہ اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دے اور سستی اور کاہلی جو سب سے زیادہ مسئلہ آج کل کے نوجوانوں کا بھی ہو گیا ہے کہ سستی اور کاہلی کے اندر اپنے زیادہ در وقت کو اس انداز سے گزار دیتے اور ایک چیز اور جو اس کا بہت زیادہ فائدہ دلوانے والی ہے تو آپ نے سنی لیا کہ شکمہ مادر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ تو عجیب و غریب اس وضوح کے اثرات اپنے اوپر لیتا ہے اور اس کی روحانیت ڈیولپ ہوتی چلی جاتی دیکھیں بہت سارے کرنے والے آمال ایسے ہیں کہ انشاءاللہ تربیت اولاد کی گفتگو جب ہماری آئے گی اس وقت میں ان باتوں کو ذکر کروں گا کہ جو حاملہ آمائیں ہوتی ہیں وہ کون کون سے ایسے آمال انجام دے کہ جس کے متعلقی بات کہی جاتی ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے وہ آمال انجام دے دیئے تو اب انشاءاللہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بنے گا بڑا ان تمام مستحبات کو انجام دینا بہت سارے صاحبان ایمان کہتے ہیں جو باقاعدہ دین کے اوپر اس انداز سے عمل کرتے ہیں انہیں ایسا نہیں کہ فقط زبانی کلامی حد تک یا بس سنی سنائی باتوں کی حد تک ہم پرانے لوگوں کے بس حکایتیں اور قصہ ہی سنتے رہیں کہ اچھا ہوا ایسا کرتے تھے آج کل بھی کتنے ایسے افراد ہیں جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان کے کئی بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جن بچوں میں ہم نے اس بات کا احتمام کیا بہت سے بچوں میں تو غفلت ہو گئے یا ایکسیڈنٹلی وہ پلیننگ کے بغیر ہو گئے تو اس میں جن میں ہم نے ان باتوں کا اور مستحبات کا خیال رکھا تھا ان بچوں میں اور ان بچوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا تربیت میں کہ جن میں ہم نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا تو بعض وقت یہ بہت اس کی ابتداء بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت پہلے سے شروع ہو جاتی تو اس کے جو عام جسمانے بھی جو فائدے وضوح کرنے کا کوئی فقط چندک روحانی فائدے نہیں جسمانی فائدے بھی کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے کہ نمازی مسلمان جتنے بھی ہوتے کبھی بھی ان کو اسکن کا کینسر تقریباً نہ ہونے کے برابر بلکہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے کیونکہ وضوح کا پانی جب بار بار ان کے جسم پر لگتا ہے اور اس طرح سے سفائی ہوتی رہتی ہے جو زیادہ تر اوقات میں باوضوح رہتے ہیں ان میں اسکن کا کینسر دیکھنے میں نہیں آتا تو بہتحال دیکھئے آپ نے کہ بہت ساری فائدے ہیں کیونکہ بار بار اس طرح سے اگر کھال ان کی نرم رہے پانی لگنے سے اور وضوح کا پانی تو سورج کی جو شوائیں جو کہ کینسر وغیرہ جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہیں جو ہارم فل ریز ہوتی ہیں وہ پھر اس کے اوپر اس انداز سے اثر انداز نہیں ہو سکتی انسان کی سکن پر اور باقی ہے تاں امریکن کالیج آف فیملی فیزیشنز جو ہے جو بڑا ایک آثنٹک ایک ادارہ سمجھا جاتا ہے میڈیکل سائنس میں اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سونے سے پہلے اگر انسان اپنے ہاتھوں کو اور چہرے کو دھولے تو بہت ساری الرجیز وغیرہ جو نارمل ہی ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سونے سے پہلے انسان باوضو ہو جائے وہ تو یہ نہیں کہتے اگر سونے سے پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو اور چہرے کو دھولے پانی سے تو بہت ساری الرجیز مثلا ایس تھیما اور جو اور مختلف الرجیز ہوتی ہیں اس سے انسان بچ سکتا ہے اور یہی اسلام کا حکم بھی ہے سونے سے پہلے اپنے آپ کو باوضو رکھنا کہ اسلام نے چودہ سو سال سے اس کا حکم دے رکھا ہے تو بس یہ کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے ورنہ جسمانی فائدے بھی اس کے بہت زیادہ ہیں اچھا اسی طرح سے خود پیغمبر اسلام بہت زیادہ تعقید کرتے تھے اللہم اس وآلہ محمد وآلہ محمد بہت زیادہ تعقید کرتے تھے کہ انسان سونے سے پہلے ضرور وضو کر لے اور کتنے ہی اور فائدے بھی ہیں ایک تو یہ کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھی اگر بہت سے ڈاکٹرز حضرات نے تو اس کا تجربہ بھی کیا اور کہا کہ ہم نے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا پہلے بلڈ پریشر چیک کیا اور اس کے بعد ان کو وضو کروایا اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ہم نے بلڈ پریشر چیک کیا تو ان کا بلڈ پریشر کام ہو گیا تو یہ خود اگر انسان بار بار وضو کرتا رہے بار بار وضو کرتا رہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اپنے بلڈ پریشر کو بھی یعنی جسمانی بہت ساری بیماریوں کو بھی کنٹرول میں رکھ سکتا اسی طرح سے بہت سارے نفسیاتی امراض ایسے ہوتے ہیں بہت سارے ڈپریشن کے مثلا مریض اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن وغیرہ کا مرض تھا تو اور اس کے بعد ان مریضوں کو ان دو گروپ میں سے ایک گروپ کو دونوں بلکل ایک ہی طرح کی بیماریاں کا شکار تھے دو گروپ بنا دی اور ایک گروپ میں کو انہوں نے بار بار چہرہ اور ہاتھ دھونے کو کہا دن میں زیادہ تا اور اوقات میں کہا کہ تم بار بار اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو تو ان کے اندر چند ماہ بعد ہی ڈپریشن کا مرض بہت زیادہ کم ہو گیا بنظمت اس گروپ کے جس کو انہوں نے یہ پانی والی تیرپی نہیں کی تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کتنی یہ چیزیں فائدہ دلوانے والی ہیں بہت سے لوگ جو بہت زیادہ ڈپریشن یاسیت اور اس کا شکار ہوتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ وہ وضو کرنے کی عادت ڈالیں زیادہ تا اور اوقات میں پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح سے ان کا مرض دور ہوتا ہے بہت سے بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو نفسیاتی امراض جو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پاگل پانے کی حد تک سائیکوسس وغیرہ کے جو مریض جو ہو جاتے ہیں بعض اوقات تو یہ اس سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے اس مرحلے تک جانے تک پھر وہ کہا جاتا ہے نا ہمارے ایک ای سی ٹی ایک ٹیکنیک کہلاتی ہے جو کرنٹ وغیرہ لگائے جاتا ہے بہت سے ایسے مریضوں کو جس سے ان کو کافی ریلیف ملتا ہے اس کے بعد ان کا ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے جو اور نفسیاتی امراض ہیں ان کے اندر بھی کافی افاقہ ہو جاتا ہے یہ البتہ اس طرح تو نہیں ہوتا اس کے اندر یعنی کنٹرول اس کے اندر لو والٹیج کا کرنٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں تو اس کے بعد مریض کو کافی دنوں تک کے لیے آرام مل جاتا ہے تو بعض اوقات اس ٹریٹمنٹ کی طرح جانے کی نوبت بھی نہیں آتی اور ایک شخص تھا جو فلپائن میں گیا تھا کہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا تو فلپائن جب وہ گیا کہ اس کو فلیپین کہا جائے جب وہ وہاں گیا تو انہوں نے کچھ مسلمانوں نے وہاں پر وضوح کیا جب کچھ مسلمانوں نے وضوح کیا تو ایک بہت بوڑا فلپائنی وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم اس طرح سے اپنے آزا کے اوپر پانی کیسے لگا رہے ہو انہوں نے کہا یہ ہمارے اسلام کا حکم ہم اس طرح سے وضوح کرتے ہیں وہ حیران رہ گئے کہنے لگا کہ ہمارے قدیم خاندانوں کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ ہم بہت سارے پاگل پنے کے اور نفسیاتی امراض کے لیے انہی جگہوں پر پانی لگاتے آ رہے ہیں اس سے ان کا مرض ٹھیک ہوتا ہے حیرت ہے کہ تمہارے مذہب کے اندر باقاعدہ سے اس کو پانچ دفعہ دن میں کرنے کا حکم ہے تو بہت ساری چیز اللہم اصول اللہ محمد امار تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ میں وہی آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس کتابوں کے تک ہم بہت ساری چیزیں پڑھ لیں ہم اس کو جب تک اس کے اثرات کو مشاہدہ نہیں کریں گے اس پر عمل نہیں کریں گے جب تک کیسے ہمیں چیزیں اس کی جو ہے اسلام کی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر آشکار ہوں گے اور دائم الوضوع رہنا کا ایک فائدہ یہ بھی ہمیشہ کہ یہ انسان کے تمام غم و ہم کو دور کر دیتا ہے یہی ابھی جیسے کہ آپ نے کہا ڈپریشن کو جو غم آپ کے اندر پائے جاتے ہیں بہت سی چیزوں میں جھنجلاہٹ ہوتی ہے بہت سی ہماری زندگی میں ناہمواریاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب انسان کا جو دماغ کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہیں اس کو وضوع کنٹرول کر لیتا ہے اور ایک اور بات کہ صرف یہ نہیں ظلم سے بھی انسان کو نجات دلاتا ہے ظلم سے آج کل مظالم کتنے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کتنے زیادہ ظلم ہوتے جا رہے ہیں آپ آج کل بھی نظر آتا ہے میں کہ لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں کئی زمین پہ بھی پانی پڑا ہوا نظر آئے تو وہ بھی اتنے زیادہ بہت سارے اسلامی ملکوں کے اندر یہ صورتحال تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں ظلم جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ظلم کا ایک یہ بھی ہے کہ جب ظلم اس انداز سے جیسے کہ کتنے ہی ہمارے اس کے اوپر مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہرین کے اندر دیکھیں کیسے مظالم ہو رہے ہیں دوسرے ممالک کی افواج آ کر اور کتنا ظلم و بربریت کا بازار جو ہے وہ گرم کر رکھا ہے اور کھلم کھلا گھنڈا گردی اور دہشت گردی کہ بازار تقریب ہر جگہ پر جاری ہے تمام مسلمان اسلام ملکوں کے اندر ہم یہی نظر میں بلکہ کمزور قومیں کہیں پر بھی ہیں جائے ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ان کے بھی حقوق کس طرح سے پائمال کیے جا رہے ہیں تو بہرحال ایک عالم کو جب یہ بات پتا چلی کہ ظالم کے ہر کارے ظالم کے ہر کارے انہیں گرفتار کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو وہ انہوں نے بھی پیغام ایک لحاظ سے دیا جس شخص نے آ کر کہا تھا کہ جو بادشاہ ہے وہ آپ کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کر چکا ہے انہوں نے کہا اچھا میں بھی وضو کر کے ابھی تیاری کرتا ہوں بادشاہ کو جب اطلاع ملی کہ وہ وضو کر کے تیاری کر رہے ہیں کسی طرح کی بادشاہ ڈر گیا اور اپنے ان تمام قاتلوں جو بھیجے ہوئے تھے ان کو قتل کرنے کے لئے انہیں واپس بلالیا تو ظلم سے بھی انسان کا باوضو اگر ہم رہیں زیادہ در حالات میں تو بہت سے ظالموں کا بھی ہم پر ہو سکتا ہے کہ اس انداز سے وہ اثر انداز نہ ہو سکتے اور ایک حسار سا ہے ظالموں کے خلاف جو ہے وہ ایک اُبھر کے آ جاتا ہے مصر کے بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو طلب کیا تھا حضرت ابراہیم کی زوجہ کو مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے حضرت ابراہیم کی زوجہ جیروشلم سے بیس کلومیٹر شمال مغربی حصے میں ہیبرن کے نام سے جو جگہ ہے جس کو عربی میں الخلیل کہا جاتا ہے اسرائیل میں وہاں پر حضرت سارہ کی قبر تو حضرت سارہ کو جب مصر کے بادشاہ نے طلب کیا تو آپ اسی وقت وضو کر کے نماز کیلئے کھڑی ہوگئے روایت میں ملتا ہے اور اس وضو کر کے یعنی وضو اور نماز سے سارہ نے مدد لی اور اس وضو کر کے نماز پڑھنے کے نتیجے میں روایت میں ملتا ہے کہ اس بدکدار بادشاہ کو زمین نے حکم خدا سے پکڑ لیا اور اس ظالم کو اسی وقت سزا ہو گئی تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ حضرت سارہ کا اس انداز سے وضو کر کے وضو اور نماز سے مدد لینا یہ ثابت ہے روایتوں تو ہم میں بھی کوئی مسئبت نازل ہو جائے اور مسئبتیں نازل ہوئی رہی ہیں مستقل تو ایسے حالات میں زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا یہ ظالموں کے شر سے بھی انسان کو بچاتا ہے تو یہ دماغ میں یہ بات رہے اور سب مومنین کی حفاظت کی نیت سے بھی آپ ظاہر ہے ہر کوئی آدمی بھر وقت باوضو نہیں رہے گا لیکن جن کو بھی توفیق ملی ہے وہ تمام مومنین کی حفاظت کے لئے ان ظالموں سے حفاظت کے لئے باوضو رہیں اور نیت یہ کریں کہ وضو میں تمام مومنوں مومنات کی طرف سے انجام دے رہیں ان کی حفاظت کے غرص تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ حصار سا قائم ہوگا اور زبزادہ تر لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے روایت میں ملتا ہے آپ سوچیں گے ایک صرف ہمارے کرنے سے پوری قوم کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے جی ہیں بعض اوقات روایت میں ملتا ہے کہ پوری امت کی توبہ کے لئے فقط ایک شخص کا استغفار بھی کافی ہو جاتا اگر ایک شخص صدق نیت سے پوری ملت کے لئے استغفار کر لے تو پوری قوم کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں فقط ایک شخص کے استغفار کے نتیجے میں تو اسی طرح سے اگر آپ اکیلے وضو کر لیں گے کسی ایک کوئی شخص بھی وضو کر لے تو پوری امت کو فائدہ دلوا سکتا اور روایت میں ملتا ہے باقاعدہ حضرت بلال حبشی یہ حضرت بلال حبشی کی قبر ہے دمشق میں تو رود بھیجئے محمد وعالمہ پیغمبر اسلام نے بلال کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ بلال تم کونسا ایسا عمل انجام دیتے ہو کہ جب بھی میں جنت میں داخل ہوتا ہوں تو تمہارے قدموں کی آہٹ میں جنت میں پاتا ہوں دیکھیں جملے روایت کے پیغمبر کہا کہ یا رسول اللہ میں دو عمل ایسا انجام دیتا ہوں ہو سکتا ہے اس کی بنا پر ایسا ہوتا ہوں ایک تو جب بھی میں آزان کہتا ہوں اس کے فوراں بعد دو رکعت نماز پڑھی لیتا ہوں اور دوسرا ہے کہ جب بھی کبھی میرا وضوع ٹوٹ جاتا ہے میں فوراں دوسرا وضوع کر لیتا ہوں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہیں یہ مقام اور یہ انام انہی دو باتوں کی وجہ سے آتا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ جیس چیز کو ہم ایسا معمولی سے سمجھ رہے ہوں وہ کتنے عظیم ثواب کو دلواتی اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ہر وقت باوضوع رہنا بلکہ باوضوع رہ کر مسجد انسان اگر چل کے جائے گھر سے وضوع کر کے جائے تو یہ عمل اس کو حج کا ثواب دلواتا ہے بہت سے وضوع خانے میں جا کر کریں گے اس کا اپنا ثواب ہے لیکن گھر سے اگر کوئی شخص وضوع کر کے جائے تو یہ اس کو حج کا ثواب دلواتا ہے اور وہ تو بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہی کتنی اہمیت ہے کہ ہر موقع پر حد تک جب جنگ ہو رہی ہے جہاد ہو رہی ہے فوجی اس وقت بھی اپنے آپ کو باوضوع رہ کر چاہے نماز نہیں بھی پڑھنا ہو تب بھی حالت وضوع میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں مجاہدین تاکہ اس حالت میں ان کو شہادت کی مودہ ہے جس وقت وہ وضوع کے حالت میں بھی اور دعا کرنے سے پہلے یعنی ایک تو روایت میں یہ بھی چیز ملتی ہے کہ ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اگر باوضوع ہو جائیں تو قبولے تو دعا کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں اور میدان قیامت میں یہی آزائے وضوع چمکیں گے جیسے اس سے پہلے ذکر ہوا پیغمبر یہ جملہ رشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی سب سے پہلے اور سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت بھی مجھے ہی سب سے پہلے دی جائے گی پیغمبر قیامت میں آنے کے بعد سب سے پہلے سجدہ بھی پیغمبر ہی کریں گے اور سجدے سے سر بھی سب سے پہلے ہی اٹھائیں گے پھر پیغمبر نے فرمایا کہ میں چاروں طرف جو تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی ان میں اپنی امت کو میں سب سے پہلے پہچان لوں گا دوسروں کی امتوں سے دوسرے انبیاء کی امتوں سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت نو سے لے کر اور اتنے بعد میں آنے والے لوگوں تک کیسے آپ کی کس طرح سے آپ اپنی امت کو پہچانیں تو پیغمبر نے فرمایا میری امت کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثرات سے سفید ہو رہے ہوں گے اور یہ شرف صرف میری امت کے علاوہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوگا کیا عاز ہے وضو اللہم صلی اللہ علیہ محمد تو علماء یہاں پر یہ بات لکھنے کے بعد اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر نیکی زندہ ہے اور مرنے سے بھی نیکیوں کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے بلکہ آپ نے دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ آزہ وضو نورانی رہتے ہیں نورانی اور یہ آزہ وضو قیامت کے میدان میں چمکیں گے جس سے پیغمبر اپنی امت کو دیگر انبیاء کی امتوں سے الگ کر کے پہچان لیں اور دو باتیں اس میں اور بھی تھی پیغمبر نے فرمائے جن کی وجوہات سے وہ اپنی امت کو پہچانیں گے لیکن فلال وہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں جو بھی فلال بیان نہیں کرنا ہے علماء بیان فرما دیں کہ دیکھیں دو عبادتیں ایسی ہیں جس کا صرف اور صرف کرنے والے کو علم ہوتا اور پروردگار عالم کو علم ہوتا یہ ظاہر نہیں ہو پاتی ایک تو روایت وہی ہے جو روزے کے متعلق کہ انسان جس وقت روزہ رکھتا ہے تو اس کے اور پروردگار کے درمیان معاملہ ہوتا ہے دوسرا کوئی اس سے آگا نہیں ہو پاتا اور دوسری چیز وہ باوضو رہنا اس سے بھی لوگ زیادہ تر عقات میں متعلق نہیں ہوتے اور جو شخص باوضو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ورنہ نماز پڑھتے تو آپ لوگوں کو نظر آئیں گے جس وقت وہ عمل انجام دے رہے ہوں گے لیکن اگر کوئی شخص وضو کر کے اور بازاروں کے اندر پھر رہا ہو تو کسی کو کیا بتا کہ حالت وضو میں ہے یعنی تو اس کا اور پروردگار تو اخلاص کی ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی اور پیغمبر یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوِ إِلَّا مُؤْمِنُنُ کہ وضو کی نگے داشت سوائے مومن کے کوئی شخص نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اس روایت کی بنا پر ہمیشہ امام خمینی وقت آنے سے پہلے وضو کر کے تیاری کر لیتے تھے جب یہ روایت میں ملتا بھی کہ جس نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کی بے احترامی کی نماز کی بے احترامی کی اس نے البتہ اس کا ایک فقہی مسئلہ ہے جو ہماری آئندہ ایک نشستانے والی اس دن آپ کا جولائی میں جو ایکزیم اور ٹیسٹ ہوگا اس دن ہمارا ایک لیکچر بھی ہوگا اس کے اندر مختلف مسائل بیان کی جائیں گے اس وقت میں بوضو کرنا نماز کا وقت آ جانے سے پہلے اس میں مجتہدین کا ایک اختلاف ہے ایک امپورٹنٹ اختلاف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مجتہدین کا سلسلے میں نظریہ کیا ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا اور کوشش یہ کریں یہ بھی ہے کہ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے بچوں کو بھی اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ زیادہ تر اوقات میں بس دیکھیں بہت ساری چیزوں کی بچوں کا کہاں عادت ہوتی رات کو گدیر سے بھی سوتے ہیں آپ ان کو صبح سکول کے لئے اٹھاتی ہیں مختلف چیزوں کی بچے تیاری کرتے ہیں بہت سے چیزیں بچے شروع میں نہیں کرتے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی تو جب عادت ہو جاتی ہے تو بہت سی چیزوں کی آپ عادت ڈلواتے ہیں تو وضو کرنے کی عادت کیوں نہیں ڈلواتے ہیں ان کو انسینٹیوز دیں ان کو انعامات دیں کسی بھی طریقے سے ان کو اگر اس بات کی اگر آپ عادت ڈلواتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا بچوں کے لئے اور بہت فائدے مند یہ چیز ہوگی اور یہی ان کی شخصیت کے لئے میں ایک بہت بڑا نمائی کردار ادا کرے گی وچپن کی بہت ساری عادتیں بڑے ہونے کے بعد ان کی افادیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ایک مومن کامل کے صورت میں ایک جوان آپ کے سامنے ایک معاشرے کے اندر سامنے آتا ہے اپنی تمام تر اچھی خصوصیات کے ساتھ پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ عام قسم کے کھلنڈرے اور بغیر کردار کے جو نوجوان ہیں ان میں اور ان میں کتنا فرق تو جب بھی شروع ہی سے اپنی اولادوں کو بہرحال مدارس کے اندر اچھے مدرسوں کے اندر بھیجنا جہاں سب چیزیں سکھائے جا رہے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کا جوز بنتی جاتی ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے جو مدارس ہیں مختلف بچوں کے ان میں اخلاقیات چارٹ جو دیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ آہستہ آہستہ اپنے اندر بہت ساری اچھی خصوصیات کو بچپانی سے پیدا کر لی اور بعد میں تو بڑے ہونے کے بعد ایک عادت ہو جاتی جو فطرت سانیہ بن جاتی ہے اس کی اور پھر اس کے فائدے آپ کو بعد میں نظر آتی ہیں تو بچوں کو اس طرح صاف سترہ رہنے کی بھی عادت ہو جاتی اور ایک سکول کے ایک استاد نے والدین کو باقاعدہ خط لکھا تک کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ جناب آپ بچوں کو صاف سترہ رکھا کریں ان کے پاس سے بہت بدبو آتی تو والدین نے جواب لکھا اس خط کا کہ ہم بچوں کو پڑھانے کیلئے آپ کے پاس بھیجواتے ہیں سونگنے کیلئے نہیں بھیجواتے تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ والدین اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں اگر کوئی ٹیچر کسی چیز کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں سننے میں آتا ہے کہ جناب بچے بھی ظاہر ہیں کہ بڑے تیز ہو گئے ہیں آج کل وضو کرنے کے لئے بھیجیں تو تھوڑے سے بال گیلے کر کے مسئلہ نہ آ جاتے کہ میں نے وضو کر لیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور بڑوں کے ساتھ بھی بعض وقت ایسی ہوتا ہے بلکہ پہلے تو بچوں ہی کی بات بات آ دوں جیسے کہ وہ لطیفے کے اندر بھی ملتا ہے ایک بچہ نہاتا نہیں تھا تو ایک دن وہ وہاں سے آیا اور کہا کے کہا کہ میں نہا لیا ہوں تو امہ نے پھر بھی مارا تو دوسرے بچے نے پوچھا کہ پھر انہوں نے کیسے پہچانا کہ تم نہا ہی نہیں تھے کہا میں سابون گیلا کرنا بھول گیا تھا تو اس سے وہ پہچان لئے گئے تو بچپن میں بہت ساری دیکھیں اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں جو بعض وقت بڑے ہونے کے بعد بھی ہو جاتی ہیں جیسے ایک دیہاتی کو ایک عالم دین نے کہا کہ اگر تم وضو کر کے اور نمازیں پڑھو گے تو نمازوں کا عادی بنانے کی انہوں نے کہا کہ جب تم ایک سال بعد آوگے تو میں تم کو بھینس انعام میں دوں گا وہ چلا گیا دیہاتی کہا ٹھیک ہے میں نماز کا پابند ہو جاؤں گا جب نماز ایک سال بعد آیا کہا لائیے بھینس تو عالم دین نے کہا کہ بھائی دیکھیں میں نے تو تمہیں عادت جلوانے کے لئے ایک بات کہی تھی کہ تمہاری عادت ہو جائے نماز پڑھنے کی اس نے کہا مجھے بھی پتا تھا کہ آپ مجھے بھینس انعام میں نہیں دیں گے جب ہی میں نے بھی پورے سال نمازیں بغیر وضو کے ہی ٹرخائیں دی تو بہت سے بچے ہی نہیں بلکہ بڑے افراد بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کی جو مختلف لطیفوں کے اندر بھی باتیں ملتی ہیں تو بہرحال یہ بات یاد رہے کہ باوضو جو شخص مومن ہوتا ہے پروردگار اس کو بہت زیادہ پسند کرتا باوضو مومن بہت اس کو پسند کرتا نے آپ کو جسوانی اعتبار سے پاک کرتا تو یہ دو مستقل الگ عبادتیں ان کو قرار دیا گیا پروردگار ورنہ ایک ہی کے اندر دونوں کا ذکر کر سکتا تھا لیکن دو الگ الگ الفاظ طوابین اور متطاہرین اس کا مطلب یہ کہ یہ مستقل دو الگ عبادتیں کہ صاف سطرہ رہنا باوضو رہنا تو جس طرح انسان توبہ کر کے روحانی اعتبار سے پاک ہوتا اسی طرح سے جسمانی پاکیزگی کا احتمام وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے تو یہ جیسے میں نے کہا کہ جو آپ وضو کر رہی ہوتی ہیں تو وضو آزائے وضو سے جو پانی بہرہ ہوتا ہے باقاعدہ آپ کے گناہ ہیں جو بہتے چلے جاتے ہیں بہت سے عرفانے اپنی آنکھوں سے اس بہتے ہوئے پانی کے اندر بہت سے گناہوں کے اثرات کو جاتے ہوئے بھی دیکھا یعنی نظر آرہے ہوتے ہیں ان کو وہ اثرات اس پانی کے اندر بہتے ہوئے کہ اچھا یہ دیکھیں فلا فلا گناہ جو ہے بہ کے اور ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اتنا ہی جو پانی تھا اس کی اتنی اہمیت ہے اس وضو کے پانی کے لئے پیغمبر اسلام جب جس وقت وضو کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام جو پیغمبر کے مخلص صحابہ تھے وضو کا پانی جمع کر لیا کرتے تھے بطور تبرک بطور تبرک پانی جمع کر لیتے تھے اور صرف پیغمبر کے حد تک بات نہیں بلکہ کتنی ہی پیغمبر کی اولادوں میں سے ایسی شخصیات گزری جیسے ایک خاتون گزری ہے نفیسہ خاتون کے نام سے جو امام حسن کی تیسری یہ چوتھی نسل سے تھی اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد نفیسہ خاتون ایک سو پیتالی سجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور مصر میں ان کا مزار ہے جہاں پہ لوگ ان کی زیارت کو جاتے ہیں ایسی خاتون تھیں کہ ہمیشہ ایک تو دائم الوضو رہا کرتی تھیں ہر وقت اور ان کے وضو کا پانی لوگ تبرکن لے کر جاتے تھے ایک یہودی اور ان کے موجزات بہت زیادہ ہیں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا نفیسہ خاتون کے پہلے تو یہ بات بتا دیجئے کہ نفیسہ خاتون وہ خاتون ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا جو آج تک شاید ہی کسی نے کیا ہو انہوں نے اپنی گھر میں اپنی قبر خدوا رکھی تھی اس قبر میں بیٹھ کر ایک ہزار نو سو دفعہ قرآن ختم کیا ہے اس قبر میں کوئی تصور کر سکتا ہے ایک ہزار نو سو دفعہ قرآن اپنی قبر میں بیٹھ کر ختم کیے ہیں نفیسہ خاتون تو ان کا مصر میں ان کا جو ہے وہ مزار بھی ہے قبر مبارک ان کی وہیں پر ہے یہ ایک یہودی عورت ان کے پڑوس میں رہا کرتی تھی جس کی بیٹی پیرالائز تھی بالکل مفلوج ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی تھی جب ان کی بڑی تعریف سنی نفیسہ خاتون کی تو وہ یہودی عورت آئی اور ان کے وضو کا پانی جمع کر کے لے گئی اور اپنی اس مفلوج بیٹی کے ہاتھ پاؤں پہ لگایا ان کی بیٹی اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئی نفیسہ خاتون کے وضو کے پانی کی وجہ تو اس وضو کے پانی کے بڑے اثرات ہیں یہ بڑا متبرک پانی ہوتا ہے جب ہی میں نے کہا آگے چل کر اس کا میں ذکر کروں گا کہ برحرس مقام استہنجہ میں وضو کرنا ہے ایک اٹیج بات کا بھی مسئلہ آئے گا وہ بھی آگے چل کر ذکر ہوگا تو اس وقت اس کی تفصیل میں بتاؤں گا تو پیغمبر اسلام بھی لوگوں کو وضو کر کے بتاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرا وضو ہے مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے اور یہی وضو حضرت ابراہیم کا وضو بھی حضرت ابراہیم کا اور حضرت سارہ کا وضو کر کے نماز پڑھنا کے روایت سے ثابت ہے یعنی ان کے زمانے میں بھی اس طرح سے وضو وغیرہ ہوا کرتا تھا روایت میں آیا ہے وضو کر کے جتنے بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں ظاہرہا ہے انسان نمازیں جو پڑھتا ہے وہ حالت وضو میں انجام دیتا ہے اور نمازوں کے قنوطوں میں خاص طور پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں ایک تو اس کا یہ بہت فائدہ ہے اور اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی کہ اتنی عظیم عبادت ہے وضو انجام دینا جس کو ہم سرسری اور روا روی میں انجام دیتے چلے جاتی ہیں بس گئے نل کھولا پانی مختلف آزا پر ڈالا نکل آئے جبکہ آئمہ علیہ السلام کے ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ زرد پڑ جاتے تھے چوتھے امام کے مطالق ملتا ہے کہ محمد ابن تلہہ شعفی جو علماء علیہ السنت میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں شعفی مکتب فکر میں علی الخصوص انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چوتھے امام جس وقت وضو کے لئے آمادہ ہوتے تھے تو رنگ بے انتہا زرد پڑ جاتا تھا اور عجیب و غریب حالت ہو جاتی تھی ان کے گھر والے ان سے پوچھتے تھے کہ مولا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی وضو میں یہ آپ کی یہ حالت تو چوتھے امام یہ فرماتے تھے کہ میرا پورا تصور اور میری تمام تر توجہات کا مرکز اس وقت وضو کرتے وقت پروردگار عالم کی ذات ہو جاتی اور اس کی عظمت و جلالت کے خیال سے میری یہ حالت ہو جاتی ہماری تو کوئی بھی حالت دور دور تو کیسی نہیں ہوتی یعنی اس وجہ سے بہت بڑا فائدہ بھی آگے چل کر میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی مکمل خوشو خضو سے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وضو کو انجام دے تو اس کا عمل اس بات کا لازمہ بن جائے گا کبھی نمازیں بھی اپنے خوشو خضو کے ساتھ انجام دے گا یعنی آپ کا وضو میں خوشو خضو کرنا اس بات کا لازمہ بن جاتا ہے کہ آپ کی نمازیں بھی خوشو خضو کے ساتھ ادا ہوں گی یا آپ نے پہلے سے اس کا انتظام کر لیا تھا جس وقت یعنی نماز میں خوشو کا احتمام وضو کے ذریعے کرنا یہ خود ایک عمل ہے جو ہمارے چوتھے امام کی سیرت سے بھی جو ہے وہ ملتا ہے اور باقاعدہ وضو کے سلسلے میں سواب وضو کے نام سے پوری کتاب ہے چھوٹا سا کتاب چاہ بلکہ مدرسین اس کو شائع کیا ابباس عزیزی کی کتاب ہے وہ آپ ضرور لیجئے بے انتہا آپ کو واقعی وضو کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا کہ وضو کیا چیز ہے جس کو ہم بہت سرسری اور روہ روی میں انجام دیتے ہیں بہت مقتصر سی کتاب ہے سواب وضو ابباس عزیزی کی نیچے آپ ریسیپشن سے جا کر لے سکتی ہیں بہترین کتاب ہے مقتصر ترین حدیعے کے ساتھ جو دستیاب ہے اچھا کوشش آپ یہ کریں کہ گھروں میں جس وقت آپ کھانے پکاتی ہیں اس کو بھی باوضو ہو کر اگر کھانا پکایا جائے تو بے انتہا فائدہ بے انتہا کتنے ایسے علاقے ایسے ہیں کہ مجھے کچھ صاحبانِ ایمان عورتوں نے بھی یہ بات بتائی ہے جو مختلف ممالک میں رہتی ہیں افریقہ وغیرہ میں کہ ہم اپنے جو تبرکات ہیں یہ بھی غیر لوگوں سے نہیں پکواتے جو مجالس کے جو تبرک ہوتے ہیں بلکہ اپنے ایسے افراد اور ان کو ہم نے ہدایت کر رکھی کہ جس وقت یہ آپ تبرک بنائیں اس وقت باوضو ہو کر آپ یہ جو ہے اس تبرک کو پکائیں کیونکہ یہ مومنین کے جسموں میں جاتا ہے اور اس کے عجیب و غریب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں کھانے پینے تو باوضو ہو کر کھانا بنانا دیکھیں وہ شیخ مردوزہ انساری کی والدہ میں نے جو بات کہی تھی کہ میں نے آجتے کہ لقمہ بھی ایسا بچوں کو نہیں کھلایا ہے اپنے جو بغیر وضو کے انجام دیا تو آپ بھی کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کھانا وانا پکانا یہ گھر میں اگر اس کا احتمام کر لیں تو بہت سارے مسئلے مسائل جو گھروں کے اندر پیدا ہو گئے آپ دیکھیں کچھ عرصے میں ویسی رفع ہو جائیں یہ جو اثرات ایسی چیزیں تمام چیزیں ڈالتی ہیں اور دیکھیں تجربہ بھی ہم کو یہی کہتا ہے کہ خواتین کے وضو زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین وضو کے معاملے میں زیادہ لاپروہی کا شکار ہیں اور زیادہ تر خواتین کے وضو باطل ہوتے ہیں بہت سارے مسائل کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ایک تو وہی میک اپ بغیرہ کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پتہ چلا آزا ہے وضو تک پانے نہیں پہنچ رہا ہے وضو کی غلطی ہیں باقاعدہ جو یہاں سے ہماری سینئر موس کلاس ہے اس نے ایک سیمینار بھی کیا تھا علاقے کی عورتوں کو جمع کر کے اور ان کے وضو ٹھیک کروائے تھے تین چار پانچ خواتین نے اس کی صلاحیت پیدا کی اور اس کے بعد ایک روزہ سیمینار اس میں علاقے کی خواتین کو اس سیمینار کے ذریعے بلایا اور جمع کیا پریکٹیکل وضو بھی ان کو سکھایا ایک ہی دن میں تین چار گھنٹے کا پروگرام تھا وہ خواتین اپنا وضو ٹھیک کر کے چلی گئیں اور اس کے بعد آگے بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ظاہر ہے کہ بس وہ تو نہیں اس میں بھی چند سو خواتین علاقے سے آگئیں اور ان کا وضو ٹھیک ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے ان کی نمازوں کا مسئلہ جو صحیح ہو گیا تو خواتین کے جب چیک بھی کیا گیا تو خواتین کے اس میں بہت زیادہ غلطی ہیں نکلیں بہت زیادہ غلطی ہیں آگے چل کے میں اس کا ذکر کروں گا کہ عورتیں زیارات پر جاتی ہیں جو عمرے پر جاتی ہیں بہت سارے ایسی جگہ آتی ہیں کہ جہاں پر ان کو وضو کرنا ان پر سے ساکت بھی ہوتا ہے تیمم ان کی ذمہ داری ہوتی لیکن کہا وہاں پر نام احرموں کے سامنے مثلا اپنے ہاتھوں کو کھول رہی ہیں وضو کے لئے اپنے سر کو کھول رہی ہیں اپنے پاؤں کو کھول رہی ہیں جن کو چھپانا واجب ہے اور وضو کے اندر بہت ساری غلطییں اس انداز سے کرتی چلی جاتی ہیں جبکہ نام احرم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں چھپکے قواتین کو اس انداز سے اپنے پردے کی حفاظت کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کا فقہ حکم اپنے مقام پر میں بیان کروں گا کہ اگر نام احرم کوئی سامنے موجود ہو تو بہت سارے ایسے حالات سفر میں درپش ہو جاتے ہیں کہ جس میں مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے ہم مثلاً باش رومز وغیرہ سب بھر گئے ہیں افراد اس کے اندر ہیں اور بس چلنے والی ہے اور وضو کا ناماز کا وقت بھی نکلا جا رہے ہیں آگے کہیں بس رکے گی بھی نہیں اب وضو تو نہیں کر سکتے اب پھر تیمم اس موقع پر کیا جائے گا تو اس کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے جو وضو خانے بہت سے دیندار افراد تو گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں کیونکہ وضو خانے میں جب جاتے ہیں تو اتنے غلطیاں دیکھنے میں آتی کیونکہ کس کس کو مرے بل معروف اور نہیں اندر منکر کریں بعض وقت تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے لوگ چڑنے لگتے ہیں لنگامہ آ رہا ہی ہونے لگتی ہے اب کیا کریں تو وہ پریفر اس بات کو کرتے ہیں کہ کون اس چکر میں پڑے گھر سے وضو کر کے جاؤ مساجد کے جو وضو خانے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ پہلے ہی مرحلے پر اٹک کے رہ گئے نمازوں کے وضو اور تمام عبادت کے قبولیت کا مرحلہ بعد میں آئے گا پہلے وہ چیز صحیح تو ہو جائے پتہ چلا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو نمازیں بھی جو ہے وہ ساری کی ساری غلط ہو رہی ہیں اور بہت سے اہم ترین کام جو ہیں ان کے لئے وضو کر کے جانا ان تمام کاموں میں آپ کو فائدہ دلوا دیکھ کامیابی ہو جائے گی مثلا امتحان آپ دینے جا رہے ہیں وضو کر کے جائیں گھر سے مدر سے آپ آ رہی ہیں وضو کر کے آئیں لڑکی کے رشتے کے لئے جا رہے ہیں مثلا وضو کر کے جائیں یہ تمام چیزوں کام کاموں میں کامیابی کے لئے وضو کرنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے کسی جگہ کوئی جوب کے لئے انٹرویو دینے جا رہے ہیں گھبرا رہا ہے دل کافی پتہ نہیں ہمارا یہاں پہ ہوئی نہ ہو وضو کر کے جائیں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ اسی طرح سے کوئی بڑی بزنس کی میٹنگ ہے ڈیل ہونے والی ہے کوئی کسی سے کاروباری کو ایگریمنٹ کرنے جانے کوئی چیز وضو کر کے جائیں انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی اور اسی طرح کوئی سفر درپیش ہے چاہے وہ زیارات کا سفر ہو چاہے کوئی اور سفر ہو کسی بھی جگہ جا رہے ہو ہمیشہ کوشش کر کے باوضو رہیں بچوں کو بھی اس بات کی عادت جالیں کہ اسکول وغیرہ بھی اگر جائیں ایک چیز ہے تو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے